نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائر سفتر گیارہ گھنٹے بعد زمانت پر رہا عدالت میں شدید بدنظمی نارے بازی مزارکات کی بے حرمتی اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس کیپٹن سفتر پر جان سے مارنے کی دھمکی کا بھی الزام کراچی میں قائم مقدمے میں دو سو نامعلوم افراد بھی نامزد ایف آئی آر پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے بھانجے وقاس نے درش کرائی تھی ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو مریم نواز کا چلنج کہتی ہیں سفتر کو گرفتار کرنے اہلکار دروازہ توڑ کر اندر آئے مقدمے کا مدعی وقاس ای ٹی سی کا مفتور ہے اس قسم کے مقدمات میں مدعی ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں بلاول بھٹو پولیس ایکشن پر غصے میں تھے نامعلوم افراد کے بارے میں سب جانتے ہیں بوٹ کو عزت دو کے نارے سے کون ڈرتا ہے ہمیں پتا ہے پی ٹی ایم نے کیپٹن سفتر کی گرفتاری قابل مزمت اور شرم ناک کرا دے دی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کیپٹن سفتر کی گرفتاری ہماری حرمت پر حملہ ہے بلاول بھٹو کا کیپٹن سفتر کی گرفتاری پر دکھ کا اظہار کہا رات کے گرفتاری سندھ کی روایات کے منافع ہے مزیرالہ سندھ کو باقی کے مکمل تحقیقات کی ہداعت کر دی کیپٹن سفتر کی گرفتاری کا حکم وزیرالہ نے دیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا دعویٰ پواد چودری کہتے ہیں سندھ پولیس نے کیپٹن سفتر کو گرفتار کر کے قانون کے احترام کا بیانیاں دیا شبلی فراغ بولے کیپٹن سفتر نے مزار قائد پر گلڑ بازی کی اکابرین کے مزاروں کی توہین برداشت نہیں کریں گے حکومت کا اپوزیشن کے خلاف جارہانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو کسی قسم پر اراج نہیں ملے گی اداروں کے خلاف بیانی پر بھرپور جواب دیا جائے گا حکومت قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سنن سے وزیر آزم کی ہدایت پر پنجاب اور کیپی میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی شروع زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن میں چار سو پچھتر ٹین چینی ویہاری میں پکڑی گئی پیس ہزار کلو گھی زخیرہ اندوزوں سے برامت پنجاب میں ایک سو چھانوے سہولت بازار قائم ہوگئے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو چالیس اور چینی پچاسی روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی دو ماہ میں مہنگائی کا جن گوتل میں بند کر دیں گے شیخ رشید کا دعویہ بولے آپوزیشن جلسہ جلسہ کھیل رہی ہے ملک میں خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے عمدان خان کی حکومت سینٹ میں بھی ایک سریعت میں ہوگی گندم اور چینی کے بعد کپاس کے ملکی پیداوار میں بھی ریکارڈ کم ملکی پیداوار آدھی سے بھی کم رہ گئی دو سے تین ارب بٹلر کی روئی درامت کرنا پڑ سکتی ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی طلبی کا اشتحاد جاری چوبیس نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کی محلت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلطانی اخبارات میں اشتحاد شائع کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی پی ٹی اے نے مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک بحال کر دی پی ٹی اے کا کہنا ہے غیر اخلاقی مواد ہٹانے کی شرط پر ایپ بحال کی گئی ایسا نہ ہوا تو ٹک ٹاک کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اکتوبر اور نومبر میں کرونا کی دوسری لہر کا قبضہ ہے عبام کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی وزیراعظم عمران خان کا گرین انڈیکس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کہا زیادہ آلودہ شہروں میں وبا پھیل سکتی ہے کراچی کیسا ہوا کرتا تھا اب گندگی کا ڈھیر ہے پشاور کو سٹی آف گارڈن کہتے تھے اس کو تباہ ہوتے دیکھا اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا ختم ہونے کا امکان حکومت نے دس میں سے نو مطالبات مان لیے موطل ہونے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بحال کرنے سے امکان لاہور میں احتجاج کرنے والے ہو جائیں ہوشیار حکومت کا بغیر اجازت احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے نیا قانون لانے کا فیصلہ مقدمہ درج ہوگا جرمانہ بھی دینا پڑے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سویڈزر لینڈ کی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت پاکستان اور سویڈزر لینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزب آرمی چیف سے برطانیہ کی چیف آف ڈیفنس سٹاف کی بھی ملاقات حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کی وفد کے ہمراہ پاکستان آمد دفتر خاجہ کا دورہ شاہ ممود قریشی سے ملاقات پاک افغان تعلقات بینال افغان مذاکرات پر تبادہ خیال اسرائیل اور متحدہ رب امارات میں فضائی رابطیں بھی شروع اتحاد ائرویز کی پہلی پرواز طلبی بیئر پورٹ پر لینڈ کر گی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب رحمتوں اور برکتوں والے ربی الاول کی پورنور ساتھیں ہر طرف سرکار کی آمد مرحبہ کی صدائیں بی آئی اے نے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی پیکج متعارف کرا دیا یکم سے بارہ ربی الاول تک مکہ اور مدینہ جانے والوں کو ٹکٹ پر بارہ پیس ادرات ملے گی بارہ کلو اضافی سامان لے جانے کی بھی اجازت ہوگی لاہور میں طلاق کے شرح بڑھ گئے روزانہ تقریباً دس خلا کی کیس دائر ہونے لگے خلا لینے والی خواتین کی اکثریت پسند کی شادی کرنے والی ہیں